نمشکر میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے آج کے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے بیہار کی جانی مانی زیر روگی ششگیہ ڈاکٹر وینید کمار تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر صاحب ہارٹ کی بیماریاں اور ہارٹ اٹیک ایک بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور ایسے میں جب لکشن کی بات کر لے تو لکشن کیا دکھائی دیتے ہیں ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے سنکیت کیا دیتے ہیں دیکھیں پہلے ہی سمجھنا ہوا کہ ہارٹ اٹیک آتا کیوں ہے یا پھر کس حالات میں آئے گا کس گروپ کے لوگوں میں زیادہ کومن آئے گا تو ہارٹ اٹیک کے لیے کچھ رسک فیکٹر ہے جیسے بلڈ پیسر کا بڑھنا سگر کا انکنٹرول ہونا سموکنگ کرنا یا اوبیسٹی ہونا انکنٹرول لپیٹروفائل کا ہونا یدی یہ سب لکشن ہے یدی یہ سب چیزیں ہیں یدی کسی انڈیویزوال میں تو ان میں ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک بہت جیادہ ہے تو یدی ان لکشن والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک آنے سے یوزولی پہلے کچھ نہ کچھ لکشن جرور رہتا ہے کچھ نہ کچھ سیمٹم ہوتا ہے جسے لوگ اگنور کرتے ہیں یدی ہم ایکسرسائیز کریں وارکنگ کریں یا سیڑھیاں چڑھیں تو اس حالات میں سینے میں بھاریپن یا سینے میں درد ہونا وہ سینے کا درد ریپن ہو کے ہاتھوں میں چلے آنا گردن کے اوپر تک آنا یہ یوزولی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پروبولی ہارٹ کے نلیوں میں بلوکیج ہو سکتا ہے یا کئی بار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں واکنگ کر رہے ہیں تو سانس میں تکلیف آنے لگتی سانس پورا نہیں آتا ہے لگتا ہے سانس میں دکت ہو رہا ہے فل رہا ہے تو یہ بھی ایک لکشن ارلی لکشن ہو سکتا ہے دڑکن کا اچانک بے ترتیب ہو جانا یا کچھ ایسا لگے کہ اب نہیں چلا جاتا اب نہیں چل سکتے کچھ کچھ عجیب سا فیلنگ ہے بھاریپن لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروبولی ہارٹ کے نلیوں میں بلوکیج ہو سکتا ہے اس حالات میں ہمیں تھوڑا سچیت ہونا ہے جانچ کروانا ہے یدی ہم اس ارلی عوستہ میں جانچ کروانا ہے اور یدی زیادہ بلوکیج ہے تو اس کا اپچار کر لیں تو ساید ہم ہارٹ اٹیک ہونے سے بچ سکتے ہیں لیکن یدی ہم اسے اگنور کرتے ہیں تو 70% بلوکیج 80% بلوکیج یا 90% دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے اور بڑھ گیا اور ایک دن اچانک سے وہ آرٹری کمپلیٹ بند ہو جاتا ہے جب آرٹری کمپلیٹ بند ہو جاتا ہے تو اس حالات میں ہم لوگ بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا چونکہ نیچے بلڈ نہیں جا رہا ہے اوکسیون نہیں جا رہا ہے تو اچانک سینے میں بہت تیج درد ہوگا ایسا درد جو کبھی محسوس نہیں ہوا ہو سویٹنگ ہونا شروع ہو جائے گا سانس پھولنے لگے گا دھرکن بڑھنا شروع ہو جائے گا ہو سکتا اچانک جان بھی نہ بچے تو ان حالات سے بچنے کے لیے جو ارلی سیمٹم تھا جو ایکسرسائز کرنے پر واکنگ سیڑھیاں چڑھنے پر ہو رہا تھا یادی ہم ان وارننگ سیمٹم کو ignore نہیں کریں تو سائد اتنا گمبیر بیماری آنے سے ارلی ہم اس کا اپچار کر پائیں اور سائد ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اور اس سے بھی بہتر جیادہ اچھا یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو رسک فیکٹر بولتے ہیں بلڈ پیچر کا بڑھنا سگر انکنٹرول ہونا سموکنگ کرنا یادی ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں ان کو روک کے رکھیں تو سائد ہارٹ اٹیک ہو ہی نہ یا بلوکیج ہونے کو ہم لوگ نہیں ہونے دیں یا لیٹ کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو سانس لینے میں تکلیف بتایا جاتا ہے تو اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اگر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ سانس جو ہارٹ کی بیماریوں سے ہو رہا ہے سانس لینے میں تکلیف یا پھر سانس سے سمبندیت کو ہی سمجھ سیا ہے دیکھ اچانک سے سانس لینے میں دکھت شروع ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے چونکہ یہ آسان کئی بار نہیں ہوتا ہمارے لئے بھی مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ لکشن ہے جو کہ تھوڑا انڈیکیٹ جیسے مان لے جائے پہلے سے لمبے سمجھ سے بخار کھانسی چل رہا ہو اس کے ساتھ سانس میں دکھت ہو تو پرویبیلی وہ ہارٹ کا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی سموکر ہے بیڑی سگریٹ گانجا لیتا ہے ویسے لوگوں میں یہ دھیرے دھیرے کر کے سانس فور رہا ہو سوکھی خانسی لگاتار لمبے سمجھ سے چلتی ہے تو ویسے لوگوں میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سانس کا دکھت پرویبیلی ہارٹ کا سائد نہیں بھی ہو لیکن ان کو بھی ایک بار مل کے اپنا جانچ جرور کرانا چاہیے کیونکہ کئی بار دونوں دکھت ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں وہ دونوں کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے تو اسی لیے اگدم سیور کر دینا بڑا مسکل پڑتا ہے لیکن لمبے سمجھ سے خانسیوں کے ساتھ بکھار کے ساتھ یا سیجن کے سمجھ میں ہونا یا ارلی مارننگ ہو رہا ہو ڈیلی یا سردی کا موسم کے ٹائم پہ چلا ایسا سانس میں فلنے والا دکھت سانس سے ہونے کا زیادہ سماؤنا ہے ہارٹ سے ہونے کا سماؤنا usually بہت لو رہا تھا ڈاکٹر صاحب ویسے تو آج کل کچھ کہانے جا سکتا محلاؤں کو بھی ہارٹ کی بیماریاں ہونے لگی ہیں ہارٹ اٹیک آنے لگے ہیں ایسے میں کیا جو سنکیت آپ نے بتایا وہ محلاؤں پر بھی سیم ہوتے ہیں دیکھیں یہ سمٹم جنڈر پہ زیادہ چینج نہیں ہوتا لیکن محلاؤں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان میں سینے میں درد کی سکایت جنرلی اتنی نہیں ہوتی جتنا میل میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ایٹیپیکل سیمٹم مطلب جیسا ہم لوگ انجائنا سوچتے ہیں کہ تیج درد ہوا سائد ویسا نہیں ہو اچانک سانس پھولنے لگا اچانک بےوسی ہونے لگا ایسا بھی ہو سکتا ہے usually ہم لوگ ایسا پہلے دیکھتے تھے محلاؤں میں elderly محلاؤں میں زیادہ کومن ہوتا تھا لیکن آج کل ابن ینگر محلاؤں میں بھی ہارٹ اٹیک ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں جو بہت ہی unfortunate ہے جو ہمارے لئے بہت ہی دکھت بات ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا ہے ہارٹ کی بیماریوں کی سنکیت بتایا ہے ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کیا سنکیت ملد اس کے بارے بتایا ہے اور محلاؤں کے جو لقشن اس کے بارے بتایا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر وینیت کبھا نے کیا کچھ بتایا ہے کہ ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے شریر کیا سنکیت دیتا ہے ساتھ ہی محلاؤں پر اس کی کیا لقشن دکھتے ہیں تمام جوانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ